موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلى سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد حوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بينکم بالباطل الا ان تکون تجارتاً عن تراظ منکم وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخل الجنة جسد غزی بالحرام وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ اَنْ يُعْتَى رُخَسُهُ قَمَا يَكْرَهُ وَيُعْتَى مَعَصِي رَوَاہُ بہت داریمی گرامی قدر حاضرینِ گرامی موضوع کے حوالے سے مولانا محمد افنان صاحب نے آپ کے سامنے موضوع کے اہم اجزاء کا تذکرہ فرمایا ہے اس حوالے سے میں اپنے گفتگو کو انشاءاللہ آگے بڑھاؤں گا ابتدا میں بطور تمہید دو تین اصولی باتیں کرنی ہے اس کے بعد شیئر کے حوالے سے شیئرز کے کاروبار کے حوالے سے تین مراحل میں گفتگو ہوگی ایک جو انیشیل پبلک آفرنگ ہوتی ہے شیئرز کی اس کے حوالے سے شریع احکام و ہدایت کیا ہے اس کے بعد شیئرز خریدنے کیلئے کیا اصول ہے اور تیسرے درجے میں شیئرز فروخت کرنے کیلئے کیا اصول ہے اور آخر میں بہت اجمالا شیئرز کی خرید و فروخت کے علاوہ جو دوسرے طریقے ہیں کاروبار کے شیئرز قرض پر دینا ہے شیئرز میں سلم کرنا ہے اجارے پر دینا ہے تو ان حوالوں سے بھی انشاءاللہ مختصر گفتگو ہو گئے سب سے پہلے ہم ایک نظریہ کا جائزہ لیتے ہیں اور یہ آپ نے بار بار یہ بات سنی ہوگی کہ سٹاکس چینج کا جو سارا کاروبار ہے اور سارا جو نظام ہے یہ ایک دجالی شیطانی نظام ہے اس میں سٹا بازی، قمار بازی، گیم بلنگ اور سپیکولیشن اور جوہ بازی اور یہی چیزیں ہوتی ہیں اس مارکیٹ میں کوئی کام کی چیز شریح حوالے سے کوئی مفید چیز نہیں ہے لہٰذا یہ مارکیٹ خباست کی اور برائی کی جڑ ہے تو اس سے بارحال بچنا چاہیے یہ تعبیر آپ کو بہت سارے فتاہوں میں بھی ملیں گے علماء کرام کی طرف سے اور عام گفتگو میں اور آج کل جو یہ جو سوشل میڈیا ہے اس حوالے سے اس پر بہت سارے باتیں آتی ہیں تو پہلے ہم اس بات کے جائزہ لیتے ہیں کہ سٹاکس چینج اس کو سانوی مارکیٹ یہ سیکنڈری مارکیٹ کہا جاتا ہے اس کی بنیادی ضرورت کیا ہے اصل میں کسی جگہ اگر آدمی پیسہ لگانا چاہتا ہوں انویسمنٹ کرنا چاہتا ہوں تو اس کے دو طریقے ہیں اور دو شعبے ہیں سامنے ایک ریل انویسمنٹ ہوتی ہے ایک فائنانشل انویسمنٹ ہوتی ہے ریل انویسمنٹ میں تو آدمی ان چیزوں میں پیسہ لگاتا ہے جس کا استعمال موجود ہو لوگ اس کو اپنے استعمال میں لیتا ہو جس کو لوگ اپنی زندگی میں بھرتتے ہو اور وہ چیزیں استعمال کرتے ہو جیسے کہ زمین کسی نے خریدی بیلڈنگ بنائی ہے گاڑی بنائی ہے اس میں انویسمنٹ کی ہے تو یہ ایسی چیزیں ہیں جو انسان کے ذات استعمال میں آتی ہیں اس طرح انویسمنٹ کو ریل انویسمنٹ کہا جاتا ہے لیکن اس ریل انویسمنٹ کے پیچھے ایک فائنانشل انویسمنٹ ہوتی ہے جہاں سے اس ریل انویسمنٹ کے لیے پیسہ ملتا ہے سولوی ستروی صدی میں جب معاشر انقلاب آیا اور بڑی بڑی کمپنیاں وجود میں آئی جو ملکی لیول پر بلکہ بین مقوامی لیول پر کام کرے تو ان کمپنیوں کو چلانے کے لیے اور فعال بنانے کے لیے بہت بڑے سرمایہ کی ضرورت پیش آئی وہ سرمایہ چند اپرات کے بس کی بات نہیں تھی کہ وہ اس کو فراہم کرے تو اس کے لیے انہوں نے یہ طریقے اختیار کیا کہ کچھ سرمایہ تو کمپنی کے جو پروموٹرز ہیں جو لانچ کرنے والا ہے وہ فراہم کرے جس کو سپانسر کیپیٹل کہا جاتا ہے اور کچھ سرمایہ دوسرے لوگوں سے حاصل کیا جائے شیئر کی صورت میں تو کمپنی کا جو کیپیٹل جو اترائز کیپیٹل ہوتا تھا جس کی منظوری ملتی تھی سپانسر کیپیٹل کو نکال کر باقی جو کیپیٹل تا اس کے حصول کے لیے شیئر جاری کرنے کا طریقہ اپنائے گیا کہ متصاہیہ اور برابر اور ایک فیلین قیمت کے کئی سارے پیپر اور حصے جاری کیا جائے اور لوگوں کو آفر کی جائے کہ آپ ان میں سے جتنے حصے خریدیں گے اتنے حصوں کے حساب سے اب کمپنی کے کاروبار میں شریک ہوں گے اب یہ شیئر جب لوگوں کے پاس آئے تو اس پہ ایک مسئلہ کھڑا ہوا کہ ان شیئر کا اگر کوئی اس کاروبار سے نکلنا چاہتا ہے اس کو فوری رقم کی ضرورت ہے تو کیا طریقہ وہ اختیار کرے تو اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آدمی جا کر کمپنی کو پیسے واپس کرے اور وہی سے نکل جائے یا وہاں جو اساسے ہیں اس کے پیسے سے جو چیزیں وجود میں آئے ہیں وہ اپنا حصہ وہاں سے نکال کر نکل جائے یہ تو ممکن نہیں تھا تو ضرورت تھی کہ ایک ایسی دوسری بازار ہو سانوی بازار جس میں اس شیئر کو فروخت کیا جائے اور ہم ایک دوسری تعبیر دے رہے تو یہ سانوی مارکٹ اس لئے وجود میں آئے کہ اس شیئر کو جاذب نظر بنایا جائے تاکہ جب کوئی کبنی شیئر جاری کرے تو لوگوں میں ہمت ہو اس کے لینے کہ حوصلہ ہو اور ان کو یہ ڈر نہ ہو کہ کل اگر یہ شیئر ہم نے بیچنے ہو تو کوئی خریدار نہیں ملے گا تو اس ڈر کو اور خوف کو ختم کرنے کیلئے سانوی مارکٹ وجود میں آیا ہے اس سانوی مارکٹ ہی سے جو ریل انویسمنٹ ہوتی ہے اسی کے لئے پیسہ حاصل کیا جاتا ہے اور وہ دولت یہاں سے حاصل ہوتی ہے تو اس کے مثال بالکل ایسی ہے جیسے کہ گاڑی کے پچھلے حصے میں پیٹرول کی ٹنکی لگی ہوئی ہے تو اگر جو پچھلے حصے میں ہے لیکن پوری گاڑی اسی سے چلتی ہے تو یہ سانوی مارکٹ اگر نہ ہو تو جو ریل انویسمنٹ کے جو مارکٹ ہے جو واقعی کاروبار ہو رہا ہے جو لوگوں کو چیزیں فرام ہو رہی ہے وہ کاروبار بھی نہیں چل سکے گا تو اس کاروبار کو فعال بنانے کے لئے اور اس کاروبار کے سرمایہ کی اور انویسمنٹ کی اور فائنانس کی جو ضروریات ہے اس کو پورا کرنے کے لئے یہ مارکٹ لائے گیا ہے وجود میں جس میں بہت سارے پائنانشل پیپر پیپرز کی تجارت ہوتی ہے جس میں شیر ہے بانڈز ہے ڈیبینچر ہے پھر شیر کے بہت سارے قسمیں ہیں جس کی تفصیل میں اب ہمیں جائیں گے تو بنیادی مقصد اس کا جو حقیقی کاروبار ہے اس کو سہارا دانا ہے اور اس حقیقی کاروبار کو فروغ دینا ہے اس کو بڑھانا ہے اور اس کے بڑے حجم کو سنبھالنا ہے یہ اس کا بنیادی مقصد ہے اگرچہ اس مارکٹ میں بہت سارے خلاف شرعہ ناجائز سود کمار گیمبلنگ اور سپیکولیشن پر مشتمل معاملات بھی ہے لیکن اصل مقصد اس مارکٹ کا یہ معاملات انجام دینا نہیں ہے اصل مقصد یہ ہے کہ ریل انویسمنٹ کے لئے پیسہ حاصل ہو جو کہ کسی بھی ملک کی بنیادی معاشی ضرورت ہوتی ہے تو بنیاد اس کا غلط نہیں ہے اس کے بنیادی مقاصد درست ہے اور اس کو درست بھی کیا جا سکتا ہے اور اس میں جو غلط طریقے ہیں تو وہ ہر جگہ ہے اب سبزی منڈی کے مثال لے لیں جس سے ہمیں روزانہ کی سبزیاں اور پلپروٹ ملتا ہے یہ تو کوئی نہیں کہہ سکتے کہ سبزی منڈی میں کوئی حقیقی کاروبار نہیں ہو رہا سارے ناجائز طریقے لہذا اس منڈی ہی کو ختم کرو تو اس میں بھی ناجائز طریقے ہیں لیکن بنیادی کاروبار جائز ہے تو اس کے لئے ہم جائز اور ناجائز کا سوچتے اور فرق بھی کرتے ہیں تو بینی یہی رویہ ہمارا سٹاک اسچینج کے بارے میں پہ ہونا چاہیے کہ اس کو بالکل یا مسترد کرنے کی بجائے اس کے جو جائز چیز ہے اس سے فائدہ اٹھایا جائے جو ناجائز ہے اس سے اجتناب کیا جائے اور یہ بات بہرحال غلط ہے کہ یہ جوہ بازی کا ایک بازار ہے جس سے بچنا چاہیے جوہے کے لئے یہ قائم نہیں ہوا بلکہ یہ ایک بنیادی ضرورت کے پیش نظر قائم ہوا ہے اب اس حوالے سے آگے گفتگو کو بڑھاتے ہوئے شیئر پر جب ہم بات کرتے ہیں تو شیئر کمپنی کے ایک انڈیوائیڈٹ حصے کو کہا جاتا ہے کہ ایک آدمی نے جو شیئر خریدہ ہے اس کے نتیجے میں کمپنی میں مالک اور حصدار بنا ہے تو یہاں سے کمپنی کے تصور پر توڑی سی بات بنیادی طور پر عرض کرنی ہے جیسے کہ میرے بنیادی موضوع کے تعارف میں بھی یہ بات آئی ہے کمپنی ایک مشترگ کاروبار کی صورت ہے جس میں ایک سے زائد افراد مل کر ایک ایڈوینچر ایک کاروباری سرگرمی کو آگے بڑھاتے ہیں مشترگ کاروبار اور کمپنی میں جو مابحل اشتراک ہے جو کامن چیز ہے دونوں میں وہ یہی ہے کہ شرکت میں اور شراکتداری میں بھی ایک سے زائد افراد کا سرمایہ کٹا ہوتا ہے اور ایک کاروبار میں لگائے جاتا ہے اس کے بعد اس کا نفع تناسب سے سب میں تقسیم ہوتا ہے تو بینی یہی چیز کمپنی کی صورت میں بھی ہے کہ ایک سے زائد افراد مل کر پیسہ جمع کرتے کاروبار لاج کرتے ہیں اس کاروبار کے نفع میں ہر ایک شریک ہوتا ہے اور جب کاروبار کی تحلیل ہو ڈیزولوشن ہو تو اس میں ہر ایک کو اپنا متناسب حصہ بھی ملتا ہے یہ شرکت اور کمپنی میں ایک مشترکہ چیز ہے لیکن کمپنی ایک لحاظ سے توڑا سا مختلف بھی ہے عام شراکتداری سے اسی وجہ سے یہ کمپنی کا جو معاملہ ہے یہ قابل بحث بنا ہے اور بہت سارے حضرات نے اس تصور کو رد بھی کیا ہے تو جو بنیادی فروغ ہے اس میں جو اہم فرق ہے وہ دو چیزوں سے بنتی ہیں ایک ہے اس کمپنی کے شخصی قانونی کا تصور کہ یہ ایک لیگل پرسن ہے جس کو لیگل پرسن بھی کہا جاتا ہے جیورسٹک پرسن بھی کہا جا سکتا ہے آرٹی پیشل پرسن بھی اس کو کہا جا سکتا ہے مختلف اس کے نام ہے تو ایک اس کا یہ تصور ہے اور دوسرا محدود ذمہ داری جو limited liability کے تصور ہے وہ ہے ان دو تصورات کو سامنے رکھتے ہوئے دو تین چیزوں میں عام شرکت داری میں اور کمپنی میں فرق سامنے آتا ہے عام شرکت داری میں جب پیسہ ملائے جاتا ہے تو شرکہ آپس میں ایک دوسرے کو ذاتی طور پر پہچان رہے ہوتے ہیں ایک ذات اعتماد کی بنیاد پر وہ انویسٹ کر رہے ہوتے ہیں اور اس کاروبار میں جو بھی انویسٹ کرے گا تو اس کاروبار کے ایک proportionate اور متناسب حصے کا مالک سمجھا جاتا ہے اور اس حصے میں وہ کوئی بھی تصرف ازادانہ طور پر کر سکتا ہے اپنے حصے کو بیچ سکتا ہے اپنے حصے کو اٹھا کر گھر لے جا سکتا ہے شرکت سے نکل سکتا ہے لیکن کمپنی کے صورت میں ایسا نہیں ہو سکتا عام شرکت داری میں ایک شخص اگر مقروض ہو انڈپٹنڈ ہو قرضوں کے بوجھ تلہ دبا ہوا ہو تو اس کے سارے اساسے سیز کیا جاتے ہیں قرخ کیا جاتے ہیں لیکن ان اساسوں میں اس کے عام کاروبار کے شرکت داری کے جو اساس ہے اس کو تو سیز کیا جا سکتا ہے لیکن کمپنی میں جو اس کا حصہ ہے اس کو سیز نہیں کیا جا سکتا تو یہ ایک بنیادی فرق ہے عام کاروبار میں ایک آدمی جب داخل ہوتا ہے تو وہ دوسروں کا وکیل بن جاتا ہے دوسروں کے بہاب پر معاملات کرتا ہے اور دوسرے شرکہ اس کی طرف سے وکیل بن جاتا ہے لہٰذا اگر ایک لینٹیف بن جائے تو دوسرے بھی اس کے بنات پر مدعی بن رہے ہوتے ہیں اور اگر ایک مدعالے ہو ڈیپینڈنٹ ہو اس پر کوئی دعویٰ کیا جائے تو دوسرے لوگ بھی مدعالے بن جاتے ہیں جبکہ کمپنی کے صورت میں ایسا نہیں ہے کمپنی پر اگر کوئی دعویٰ ہو یا کمپنی کا کسی اور کے اوپر دعویٰ ہو تو جو شیئر ہولڈرز ہیں وہ اس دعویٰ سے خارج سمجھا جاتا ہے اس کی طرف کوئی تعرض نہیں کر سکتا جتنے بھی معاملات ہیں وہ ایک لیگل پرسن کی حصیت سے کمپنی کے ساتھ اور پھر جو نمائندے ہوتے کمپنی کے ان کے ذریعے سے اس کو ڈیل کیا جاتا ہے تو یہ دوسرا بنیادی اہم فرق ہے عام شرکتداری میں جب ایک آدمی داخل ہوتا ہے تو اس کاروبار کی ساری ذمہ داری اس کی طرف آ جاتی ہیں اگر اس کاروبار پر کوئی قرض آ جائے اضافی پیسہ آ جائے تو اس میں یہ بھی حصدار ہوتا ہے اور اگر اس نے جو سرمایہ لگایا ہے وہ سرمایہ اس قرض کی ادائی کیلئے پورا نہیں ہے تو اس کے ذاتی سرمایہ سے بھی وہ قرض ادا کیا جانا ضروری ہوتا ہے لیکن کمپنی کے صورت میں جو شیئر ہولڈر ہے اس کی ذمہ داری صرف اپنے لگے ہوئے سرمایہ تک محدود ہوتی ہے بلکہ ڈائریکٹرانز کی ذمہ داری بھی محدود ہوتی ہے اس وجہ سے کہ کمپنی ایک الگ شخصیت اور حیثیت رکھتی ہے اور اس محدود ذمہ داری میں کمپنی کے اندر جو اساسے ہے اسی سے تو قرضوں کے ادائی کی ہوگی لیکن اس کے علاوہ شیئر ہولڈرز کی ذاتی آمدنہ اور کمائی اور جو ذاتی عملاق ہے اس کی طرف ان کے یہ مطالبات نہیں جا سکیں گے تو یہ عام شرکت داری میں اور کمپنی میں اور بنیادی اہم فرق ہیں تو ان سب فروغ کی جو وجہ ہے وہ یہ دو تصورات ہیں جو میں نے عرض کر لیے کہ ایک شخصی قانونی کا ہے اور ایک محدود ذمہ داری کا ہے اب ان دو تصورات کو ہم لے لیتے ہیں کہ شریح حوالے سے اس کی گنجائش ہے یا نہیں ہے سب سے پہلے ہم شخصی قانونی کے بات کو لے لیتے ہیں شخصی قانونی کو شخصی مانوی بھی کہا جاتا ہے جس کو جورسٹک پرسن بھی کہا جاتا ہے شخصی مانوی کی حیثیت تو شریعت میں مسلم ہے اور ایک بدی ہے اور ایک بالکل واضح چیز ہے ہمارے اس معاشرے میں جتنے بھی وقف ادارے ہیں مسجد ہے مدرسہ ہے دوسرے جو ٹرسٹ ہے جو وقف ادارے ہیں وہ سب شخصی مانوی کی مثالیں ہیں اگر مسجد کا جو نگران اور متولی ہے اور کمیٹی کا جو صدر ہے اگر اس نے مسجد کے لئے کوئی چیز خریدی ہے اور کل کل آہ وہ غائب ہو جائے یا فود ہو جائے تو جس شخص سے وہ چیز خریدی گئی ہے اس کو یا نہیں کہا جا سکتا ہے کہ آپ نے تو اس شخص کے ساتھ جو متولیتا نگرانتا مسجد کا اس کے ساتھ اپنے ذاتی معاملہ کیا تھا لہذا جب وہ فود ہو گیا تو آپ اس کے ورسہ سے ہی مطالبہ کرے اپنے حق کا مسجد سے کوئی تعلق آپ کا نہیں ہے یہ اس کو نہیں کہا جا سکتا بلکہ مسجد کا جو دوسرا نگران ہوگا اس کا قائم مقام وہ ان معاملات کو ڈل کرے گا اس طرح کوئی چیز خریدی گئی ہے بیچی گئی ہے تمام معاملات میں مسجد اور وقف ایک شخص معنیوی کی حیثیت سے فریق بنے گا عدالت میں اگر کوئی مقدمہ ہے تو مسجد اس میں فریق بنے گا مدعی بھی بن سکتے ہیں مدعی بھی بن سکتے ہیں یہ الگ بات ہے کہ ان کے نمائندے کے پھر زندہ انسان ان کی طرف سے کریں گے لیکن حقیقی فریق جو ہوگا وقف ہی ہوگا اب یہ جو وقف کا فریق ہونا ہے یہ کس لحاظ سے ہے جبکہ وقف تو کوئی انسان نہیں ہے تو یہ اس لحاظ سے ہے کہ شریعت نے شخص معنیوی کو تسلیم کیا ہے اور یہ بات تسلیم ہوئی ہے اصولی طور پر کہ جو بھی مسلمانوں کے اجتماعی مسلحت اور ضرورت سے متعلق ادارے ہو تو ان اداروں کو ایک ذاتی حیثیت میں تسلیم کیا جائے اور اس کو باقاعدہ معاملات میں فریق تصور کیا جائے یہی تصور جو شخص معنیوی کا ہے جو بالکل ایک بدہ ہی اور ایک واضح تصور ہے اسلامی فقہ میں جو مسجد وقف جتنے بھی ادارہ ہے بیت المال کی صورت میں یہ تصور موجود ہے تو اسی تصور کو جب قانونی حیثیت دی جائے تو اس کو لیگل پرسن کہا جاتا ہے اب اس تصور کو جو قانونی حیثیت دی گئی ہے تو اس پر بھی سوچنا چاہیے کہ وہ اس وجہ سے نہیں کہ کسی کا مال ناجائز طریقے سے خدا نخواستہ غصب کیا جائے اس کو استعمال کیا جائے اور ناجائز طریقوں سے لوگوں کے اموال اکٹے کیا جائے ایسا کوئی غلط مقصد اس کے پیچھے نہیں یہ جو لیگل انٹیٹی کا جو تصور ہے اور قانون ہے بلکہ اس کے پیچھے جو مقصد ہے وہ حقوق کا تحفظ ہے اور حقوق کے حفاظت کو یقینی بنانا ہے اگر کمپنی کو آپ ایک شخص قانونی تسلیم نہ کریں اور ڈائریکٹران کے ساتھ شخصی معاملہ اس کو آپ بنائیں گے تو وہ ڈائریکٹران جب تبدیل ہو جائیں گے ان میں کوئی فوت ہو جائے گا تو سب لوگوں کے معاملات وہ متزلزل ہو جائیں گے شک میں پڑ جائیں گے کہ وہ معاملات پورے ہوں گے وہ نہیں ہوں گے جو معاملات ہوئے تھے وہ حقوق کی ادائیگی جو لازمتی وہ ادائیگی ہو گی یا نہیں ہو گی سارے معاملات ایک تزلزل ہو اور ایک شک میں پڑ جائیں گے لیکن اس کی جگہ اگر کمپنی کو بحیثیت شخص قانونی فریق بنایا جائے تو ان حقوق کو اور جتنے بھی معاملات تو آبستہ تھے ان کو ایک تحفظ مل جائے گا معاشرے میں معاشی انارکی سے اجتناب حاصل ہوگا اور لوگوں کو ایک اتمینان کا باعث ہوگا اور اس اتمینان کے ذریعے سے اور اس کے نتیجے میں لوگ اس کمپنی کو پیسے بھی دیں گے اور یہ کمپنی آگے بڑے گا بھی اور جیسے کہ میں نے ابتداء میں عرض کیا کہ جو ریل انویسمنٹ تھی اس کو فروغ ملے گا تو یہ سارے سیز جب ہی ممکن ہوگی جب کمپنی کو ایک لیگل پرسنٹ سمجھا جائے تصور کیا جائے اور اس کو تسلیم کیا جائے تو ان معاملات کے پیچھے کوئی غلط نظریہ کوئی غلط مقصد کوئی ظالمانہ رویہ اور نظریہ نہیں ہے بلکہ یہ پیچھے مسالح اور بنیادی مقاصد جو ہے وہ ایسے ہیں جو شریعت کی نظر میں قابل قبول ہیں اب یہی ایک اصول آتا ہے شریعت کے جو چیز مسلحت پر مشتمل ہو وہ اس میں فساد کا انصر نہ ہو اور وہ مسلمانوں کی اجتماعی ضرورت کی صورت بھی بن جائے تو پھر وہ شریعت کا تقاضی بھی بنتا ہے کہ جہاں بھی مسلحت کی صورت پیش آئے اور وہ کسی اور طریقے سے پوری نہ ہو تو جو صورت اس کی ہوگی وہ شریعت کا تقاضی ہوگی تو حاجت کے ضرورت کے اور مسلحت کے اصول کے تحت اس کمپنی کے شخصی قانونی کے تصور کو درست تسلیم کیا گیا ہے دوسری طرف ایک اور ذابطہ بھی ہے وہ یہ ہے کہ کسی ملک کے جو رائج الوقت قوانین ہوتے ہیں وہ اگر شریعت کے خلاف نہ ہو تو اس کی پابندی بھی لازم ہوتی ہے تو اس رخ پر بھی اگر ہم دیکھیں تو کسی کمپنی کا ایک لیگل انٹیٹی ہونا اور اس کے پیچھے جو تصورات ہیں یہ قانون کا تقاضی ہے باقاعدہ اس کے بغیر آپ کمپنی جو پبلک کمپنی جس کو لیسٹڈ کمپنی بھی کہتے ہیں وہ آپ لانچ نہیں کر سکتے تو جب نہیں کر سکتے تو یہ ایک ملکی قانون کا تقاضی ہوا اور جب ملکی قانون کا تقاضی ہے وہ شریعت کے خلاف نہیں ہے تو اسی وجہ سے وہ واجب العمل بھی ہے شریعت کے اس دوسرے اصول کی روح سے کہ حکومت کے جو قوانین ایسے ہو جو کہ خلاف شرع نہ ہو تو ان پر عمل درامت لازم ہوتا ہے تو یہ ایک اپنی کے شخصی قانون سے متعلق مختصراً بات میں نے عرض کر رہی کی ہے تصور شریعت کے خلاف نہیں ہے شریعت میں اس کے نظائر موجود ہے اور اس کے پیچھے جو فلسفہ ہے جو مقصد ہے وہ بھی شریعت سے متصادم نہیں ہے لہٰذا شریعت اور اس کو تسلیم کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے ساتھ دوسری جو صورت ہے اور دوسرا جو تصور ہے محدود ذمہ داری کا limited liability کا اس حوالے سے ہمارا موقف جو ہماری کتاب غیر سودی بینکاری میں بھی ہے وہ یہ ہے کہ limited liability کا ایسا تصور کہ جن لوگوں کے حقوق کپنی کے اوپر واجب تھے وہ اگر کپنی کے سرمایے سے عدا نہیں ہو سکے تو باقی ماف ہے ایسا تصور نہیں ہے شریعت کے یہ خلاف ہے یہ تصور اس لئے کہ شریعت کے ایک مسلح من قائدہ ہے کہ جس کا دوسری کے اوپر حق ثابت ہو تو لا يسقط الا بالعدائیہ بالعبراہ وہ تو یا تو عدائیگی کے ذریعے سے ختم ہوگی یا یہ کہ اس شخص کی طرف سے معافی حاصل ہو تو اس طریقے سے کسی کا حق ختم ہوگا اس کے علاوہ اس کی کوئی صورت نہیں ہے لہذا لیمیٹڈ لائیویلٹی کا تصور اس معنی میں تو شریعت سے متصادم ہے کہ لوگوں کے حقوق ضائع ہوں لیکن یہاں ایک بات سوچنے کی اور وہ یہ ہے کہ یہ تصور اگر خلاف شرع بھی ہے تو اس کی وجہ سے کمپنی کا کاروبار ناجائز نہیں بن جاتا یہ جو لیمیٹڈ کمپنیا ہے وہ ناجائز نہیں بن جاتی اس لئے کہ کمپنی کا جو ذاتی اندرونی کاروبار ہے وہ تو مشارکت کی بنیاد پر ہے کہ لوگ شریک ہو رہے ہوتے آپس میں اور کچھ ورکنگ پارٹنر ہے اور کچھ سلیپنگ پارٹنر ہے اس کو آپ شراکت بھی کہہ سکتے ہیں اور اس کو دوسرے معنی میں مزاربت بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ شیئر ہولڈر جو کاروبار میں عاملن حصہ نہیں لے رہے وہ رب المال ہے جن کی طرف سے پیسہ لگا ہوا ہے اور جو لوگ عاملن منیجمنٹ میں ہے اور کاروبار سرگرنیاں انجام دے رہے ہیں وہ مزارب ہیں اور ساتھ ساتھ وہ شریک بھی ہے کہ ان کا سرمایہ بھی لگا ہوا ہے تو کمپنی کے کاروبار کے پیچھے جو بنیادی تصور ہے وہ شرکت اور مزاربت کا ہے اور یہ اصول ہے کہ شرکت اور مزاربت کے جتنے معاملات ہیں یہ فاسد شرائط سے اور خلاف شرر شرائط سے فاسد نہیں ہو پاتے وہ شرائط تو فاسد ہو جاتی ہے لیکن معاملہ اپنی جگہ صحیح رہتا ہے لہٰذا کمپنی کا جو کاروبار ہے اس میں یہ صلاحیت ہی نہیں ہے کہ یہ کسی فاسد شرط لگانے کی وجہ سے فاسد بن جائے خلاف شرع بن جائے وہ شرط فاسد ہو گئے کاروبار اپنے جگہ درست رہے گا جاری اور ساری رہے گا تو ایک تو یہ اصول ہے کہ کمپنی کا جو کاروبار ہے وہ شرائط فاسد سے فاسد نہیں ہوتا دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو لیمیٹڈ ذمہ داری کا اور جو تصور ہے یہ کمپنی ڈائریکٹرانز اور شیئر ہورڈرز کے آپس کے درمیان کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ باہر کے جو معاملات کمپنی کے ساتھ ہوتے ہیں کہ کمپنی نے اگر کسی سے قرضہ لیا ہے کوئی چیز ادار پر لی ہے بعد میں کمپنی تحلیل ہو اور اس کے اساسوں سے اس شخص کا پورا حق آدھا نہ ہو سکے تو وہ شخص باقی حق سے محروم رہ جائے گا تو یہ جتنے بھی تصورات ہیں یہ باہر کے لوگوں سے متعلق ہیں کمپنی کا جو اندرونی سٹ اپ ہے جس میں شیئر ہورڈر ڈائریکٹرانز سب شامل ہیں اس سے اس شرط کا کوئی تعلق نہیں ہے تو باہر کے لوگوں سے جو متعلق شرط ہے وہ اگر خلاف شرح ہو بھی تو اس کی وجہ سے ہم اس کاروبار کو ناجائز نہیں کہیں گے خلاص یہ ہوا کہ ان دو تصورات کی روح سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ شیئر کا کاروبار اس لئے ناجائز ہے کہ شیئر کمپنی کا ہوتا ہے اور کمپنی ایک شخص قانونی ہے یا لیمیٹڈ لائیویلیٹی کا حامل ہے اب اس کے بعد ہم اپنے موضوع جو شیئر کے کاروبار سے متعلق جو اصول ہے اس کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کرتے ہیں جیسے کہ میں نے ابتداع میں عرض کیا کہ تین مراحل میں گفتگو ہو گئی ایک تو آئی پی او کا جو دورانیہ ہے انیشل پبلک آفرنگ کہ ابتداع میں شیئر جاری ہو اور لوگوں کو آفر کیا جائے تو اس مرحلے میں بھی کچھ شرائط ہے جو پروموٹرز کے لیے ہیں وہ لوگ جو کپنی کو لانچ کرنا چاہتے ہیں کپنی کا طریقہ کار تو آپ کو معلوم ہوگا کہ کچھ لوگ مل کر ایک مشورہ کرتے ہیں سی سی پی سے اجازت لیتے ہیں اس کے بعد کچھ ان کو قانونی جب اجازت مل جائے تو کیپیٹل کے حصول کے لیے کچھ اپنی طرف سے ملاتے ہیں کچھ لوگوں سے حاصل کرنا چاہتے ہیں تو لوگوں سے حاصل کرنے کے لیے شیئر جاری کیا جاتے ہیں اور ان شیئرز میں یہ بات ہوتی ہے کہ یہ متناسب اور برابر مالیت کے ہوتے ہیں اور اس کے بہاب پر آدمی کپنی کی کاروبار میں شریک ہوتا ہے تو ابتداء میں جو شرائط ہے اس میں پہلی سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ کاروبار جائز ہو خلاف شریعت نہ ہو ایسا کاروبار نہ ہو جو محرمات پر مشتمل ہے شریعت کی سری خلاف ورزی پر مشتمل ہے اجتہادی اختلاف کی بھی اس میں کوئی گنجائش نہ ہو بلکہ سری حرام ہو تو ایسا کاروبار اس کے لئے شیئر جاری کرنا بھی جائز نہیں ہے اور اس شیئر کے پھر آگے خرید و فروخت بھی جائز نہیں ہے پھر ناجائز کاروبار میں یہ ضروری نہیں ہے کہ جو کور بیزنس ہے کمپنی کا وہ تمام کا تمام ناجائز ہو بلکہ کمپنی کا جو اصل ابجیکٹیو ہوتا ہے جو میمورنڈم آپ اسیسیشن ہے جس میں کمپنی کے بنیادی اغراض و مقاصد ذکر کیا جاتے ہیں اگر اس میں کسی ناجائز سرگرمی کی سراحت ہو کہ اس جگہ میں اور اس ناجائز کام میں بھی کمپنی کا مال لگائے جائے گا تو اگرچہ وہ کورے کاروبار کا کچھ حصہ ہو لیکن تب بھی وہ شیئر لانچ کرنا جائز ہوگا اس کی خرید و فروخت جائز ہوگی کیونکہ جب بنیادی مقاصد میں اس کا ناجائز حصہ شامل ہو گیا تو جو پروموٹرز ہے وہ تو مرتقب ہے اس گناہ کے جو بزاتے خود کر رہے ہوتے ہیں لیکن جو شیئر ہولڈر ہے وہ بھی اس گناہ میں اس حوالے سے شریک ہو پاتے ہیں کہ شیئر خریدنے سے وہ شریک بن جاتا ہے شریک بن جانے کے بعد وہ وکیل قرار پاتے ہیں وکیل بن جانے کے بعد ان لوگوں کے جو معاملات ہیں اس میں وہ حصہ دار شمار ہوتے ہیں تو ان کے بنیادی اپجیکٹیوز میں اگر کوئی خلاف شرح چیز شامل ہے تو اگرچہ وہ جزوی طرح پر ہی کیوں نہ ہو وہ کاروبار پھر بنیاد سے ہی ٹوٹلی ناجائز بن جاتے ہیں اس لئے کہ اس میں ایک ناجائز معاملے کا ارتکاب بارال کرنا پڑتا ہے تو یہ ایک شرط ہے کہ اس طرح جو ہے نا وہ بنیادی کاروبار جائز ہونا چاہیے اس کے بعد دوسرا جو مرحلہ ہے شیئرز کے اجراع کے لیے اس میں شیئرز کی تقسیم ہے تیس جون انیس سو ننانوے تک پاکستان میں صرف آرڈنیری شیئرز جاری ہوتے تھے جو ایک عام معامل کی شیئرز ہیں لیکن اس کے بعد ایسی سی پی کی طرف سے یہ تجویز آئی کہ کبنی کا جو فوٹ پولیو ہے اس کو متنوے ہونا چاہیے کئی قسم کی چیزیں اس میں ہونے چاہیے تو شیئرز کی بھی مختلف قسمیں ہونے چاہیے تو اس کے بعد آرڈنیری شیئرز کے بعد پریفرنس شیئر ہے اور پھر اس کی تین چار قسمیں الگ سے آگئی اور اس ہمت تمتو جس کو آپ ریڈیمشن شیئر کہہ سکتے ہیں بہت ساری قسمیں آگئے ہیں تو اس میں جو پریفرنس شیئر ہے یہ ایک اہم حصہ ہے اس شیئرز کی گفتگو میں کہ یہ باقاعدہ ہر کبنی کے سٹاک کا حصہ ہوتا ہے جبکہ شریح حوالے سے یہ تصور اکسری طور پر غلط ہے یعنی پریفرنس شیئر کا اتنا تصور تو صحیح ہے کہ کسی شخص کو آپ کاروبار کے نفع میں سے کچھ زیادہ دیں گے لیکن باقیوں کو بالکل محروم نہیں کریں گے یا اس کے جو منیجمنٹ کی چیزیں ہوتی ہیں جو پروسیجرل چیزیں ہیں اس میں آپ اس کو اضافی سہولت دیں گے جیسے کہ ووٹنگ کا حق اس کو زیادہ دیں گے یا کوئی اور سہولت اس کو دیں گے جو منافع میں سے نہ ہو بلکہ کسی اور جہد سے ہو تو اس کی تو گنجائش ہے کہ ایسا ترجیح حصہ پریفرنس شیئر کسی کو دیا جائے لیکن ایسا ترجیح حصہ جس میں کچھ لوگوں کو پہلے ادائے کی یقینی ہو اور ان کے بعد کچھ بچ جائے تو وہ باقی شیئر ہولڈر کو ملے یا کسی شخص کے جو نفع ہے اس کو اتنا یقینی بنایا جائے کہ اگر پہلے فائنانشل پیرڈ میں وہ ادا نہیں ہوا تو دوسرا جو فائنانشل پیرڈ ہوگا اسی میں اس کو یقینی بنایا جائے گی اس کے ادائیگی ہوگی تو اس طریقے سے ترجیح حصہ ہے وہ خلاف شرعہ ہے اس کی خرید و فروخت بھی جائز نہیں ہے اور اس کا اجراء بھی جائز نہیں ہے شیئر کی ایک اور قسم آپ کے ذہن میں یہ بات ہو کہ میں پہلے مرحلے پر بات کر رہا ہوں کہ شیئر جب آپ نے ایشو کرنے ہوں جاری کرنے ہوں تو اس حوالے سے کیا شرائط ہے تو اس حوالے سے گفتگو جا رہی ہے تو ایسا شیئر جاری کرنا جس میں جس کو اصحوم التمتو کہا جاتا ہے جس کا تصور یہ ہے کہ ایک شخص شیئر ہولڈر بنا اور اس کو نفع بھی ملتا رہا اور ساتھ ساتھ اس کے شیئر کی ادائیگی جو اصل سرما ہے اس کے ادائیگی بھی اس نفع کے زمن میں ساتھ ساتھ ہوتی رہی تو اس نفع کے نتیجے میں اصل حصہ بھی اس کا ادا ہوتا رہا نتیجتا جب کاروبار تحلیل ہوگا تو اس شخص کا اساسوں میں کوئی حصہ نہیں بنے گا اور اس کے جو نفع کا حصہ ہے وہ بھی باقی شرقہ سے پہلے ادا کیا جائے گا لیکن باقی شرقہ سے اس لحاظ سے کم ہوگا کہ اس کا کچھ حصہ تو اصل رسول مال میں جا رہا ہے اور باقی حصہ بطور نفع اس کا آ رہا ہے تو یہ ایک ایسا تصور ہے جو شرع لحاظ سے کسی بھی طرف فٹ نہیں ہو سکتا شیرز کی صورت میں سارے جو شرقہ ہیں وہ مشترکہ اور مساوی درجے کے شریک ہوتے ہیں تو اس میں اگر کسی کاروباری شریک کو آپ نفع کی صورت میں یہ سمجھے کہ اس کا اصل رسول مال میں دے رہا ہوں تو یہ کوئی بننے والی اور صحیح درست ہونے والی بات نہیں ہے اور یہ بات کہ جب کل کاروبار تقسیم ہوگا تو اس تقسیم میں اس کا حصہ اس لئے نہیں ہوگا کہ وہ پہلے سے اپنا حصہ اصول کر چکا ہے تو یہ تصور جو ریڈیمیبل شیرز کا ہے یہ بھی خلاف اشارہ ہے اس کی گنجائش نہیں ہے شیرز جاری کرتے وقت ایک اہم کام جس کو انڈر رائٹنگ کہا جاتا ہے اور اس کی ضرورت اس لئے پڑتی ہے کہ یہ یقینی نہیں ہوتا کہ جو اترائز کیپیٹل ہے اور پھر جو ایشوٹ کیپیٹل ہے وہ سارا کا سارا حاصل ہو سکے تو کسی مستحکم ادارے سے جو عموماً بینکی ہوتا ہے اس سے یہ وعدہ لیا جاتا ہے کہ ہمارے جو باقی ماندہ شیرز ہوں گے وہ آپ ہی خریدیں گے اور اس وعدے پر وہ بینک پھر جب شیر بچ جائے تو وہ خریدنے پر مجبور ہوتا ہے لیکن اگر شیر بیک بھی جائے تب بھی وہ اس وعدے کا اپنے مختص فیس لیتا ہے ایک کمپنسیشن لیتا ہے اس کا تو اس فیس کے اور کمپنسیشن کی تو کوئی گنجائش نہیں ہے باقی اس حوالے سے جو جو فیزیبلٹی رپورٹس بنے ہیں جو سٹیڈیز کرنی پڑے ہیں جو عملاً اقدامات اس انڈر رائٹر کو کرنے پڑے اس کے تو حقیقی خراجات اور قیمت لے سکتا ہے لیکن اس کے علاوہ کوئی وعدے کے فیس نہیں لی جا سکتی لیکن مسئیبت یہ ہے کہ یہ معاملہ اتنا رائج ہے کہ کوئی کمپنی اس کے بغیر ہوئی نہیں سکتی انڈر رائٹنگ کے بغیر کوئی کمپنی اپنے کاروبار آگے نہیں چلا سکتی ہے مرحل اس کو ضرورتیں کرنا پڑتا ہے تو اس کے جائز اور ایک آسان شرعی متبادل ہے وہ سبسٹیٹیوٹ شرعی متبادل یہ ہے کہ کسی کمپنی سے جو بینک ہوتا ہے بلعومن کسی ادارے سے انڈر رائٹنگ کے بجائے ایجنسی کا اور وقالت کا معاملہ کرے کہ ہمارے جو شیئر بچ جائے اس کو آپ بیچیں گے اور آپ ہماری طرف سے ایجنٹ ہوں گے اور آپ کو ایک فیس دی جائے گی جو ایجنسی فیس ہوگی تو پھر وہ شرعی لحاظ سے ایک درست معاملہ ہوتا ہے اور یہ اس لئے بہت آسان اور قابل عامل ہے جو انڈر رائٹر ہوتا ہے وہ خود یہ شیئر اپنے جیب میں نہیں رکھتا اپنے پاس نہیں رکھتا بلکہ وہ لوگوں ہی کو بیچتا ہے تو جب اس نے لوگوں ہی کو بیچنا ہے تو ابتدا سے وہ اپنے ذمہ لینے کے بجائے وہ اقالت کا معاملہ کرے کہ میں آپ کے شیلز کی مارکیٹنگ کروں گا اس کو بیچنے کے لئے کوشش کروں گا اور بیچنے کے نتیجے میں جب یہ عمل ہو جائے پورا تو پھر آپ مجھے اتنی فیس دیں گے تو وہ ایک درست تھا اور جائز معاملہ بن جائے گا شیئر کے بھی بعد میں بھی جاری کرنے ہوتے ہیں تو کیپٹل سرمایہ جب پورا ابتدائی ایشوانس سے حاصل نہ ہو تو دوبارہ بھی شیئر ایشو کیا جا سکتے ہیں اس دوبارہ ایشوانس کے لئے ضروری ہے کہ یہ اس قیمت پر ہو جس قیمت پر پہلے شیئر ایشو ہوئے تھے یعنی پہلے شیئر کے فیس ویلیو کے برابر ہو کیونکہ شیئر کا جو بنیادی تصور ہے وہ یہ ہے کہ تمام شرکعہ مساوی حصوں کے مالک ہوں تو جو نئے آنے والے لوگ ہیں مساوی حصے والے جب ہوں گے جب ان کے شیئر کی قیمت بھی اتنی ہو جو سابقہ شیئر ہولڈرز کی ہے اگر ان کے شیئر کی قیمت اس کو کم بحش رکھا جائے ان کے حصے کی قیمت تو پھر ان کا مساویانہ شرکتداری سابقہ شرکعہ کے ساتھ نہیں ہوگی جس سے شرکت کا معاملہ وجود میں نہیں آسکے گا لہذا یہ بھی ضروری ہے کہ جب شرمائے بڑھانے کے لئے نئے شیئر ایشو ہونے ہو تو اس کو سابقہ شیئر کی مالیت کے برابر اس کو کیا جائے شیئر کے فیس ویلیو میں شیئر کے ایشو کرنے کے جو اخراجات ہیں اس کو شامل کیا جا سکتا ہے لیکن یہ اخراجات جب شامل ہوں گے تو پھر یہ اصل کاروباری سرمائے کا حصہ نہیں ہوں گے لہذا منافع کی تقسیم میں اس کو ملحوظ رکھنا ضروری نہیں اور کل جب کاروبار کی تقسیم ہو تو اس میں بھی اس اخراجات کی مد میں جو رقم لی گئی ہے اس کے بدلے میں کچھ دینا ضروری نہیں ہوتا یہ شیئر کے جاری کرنے کے اخراجات ہیں جو شرکعہ پر ڈالے بھی جا سکتے ہیں اور نہ بھی ڈالے جا سکتے ہیں لیکن اگر ان پر ڈالنا ہے تو ضروری ہے کہ سب پر برابر ڈالے جائے اور حقیقی اخراجات جو اس کی ایشونس پر آئے ہو اسی پر اقتپا کیا جائے اس کے علاوہ نہ ہو ہمارے کبنی آرڈیننس 1984 میں جو پارشلی پیٹ شیرز ہیں جزوی طور پر ادائیگی والے شیرز اس کی تو ممانعات ہیں لیکن دنیا میں تصور رائج ہیں کہ یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ شیرز کی پوری قیمت بے اقوقت ادا نہ ہو بلکہ کچھ ادا ہو اور کچھ بعد میں ادا کیا جائے تو اس کی مثال بالکل ایسے کہ کاروبار میں ایک شخص شریک ہو رہا ہے وہ کچھ پیسے ابھی دے رہا ہے کچھ پیسے بعد میں دینے کا وعدہ کرتا ہے تو یہ تصور بھی شریعت کے مطابق ہے اور اس کی روح سے اس شیر ہولڈر نے جو ریکٹیکلی جو حصہ ڈالا ہے جو پیسے دیئے ہیں اس حساب سے تو وہ شریک ہوگا لیکن جو اس نے وعدہ کیا ہے اس حساب سے ابھی تک شریک نہیں بنے گا اس وعدے کے حوالے سے بعد میں تو اس سے لیا جا سکتا ہے لیکن پہلے جو ہے اس حساب سے اس کو شریک نہیں مانا جا سکتا تو یہ تو شیر کے جاری کرنے کے وقت جو شرائط تھی ہوتی شیر کے خریدنے اور پھر آگے فروغ کرنے کے وقت جو شرائط ہے وہ بھی میں اختصارا نہ عرض کروں شیر کے خریدتے وقت تو ایک شرط یہی ہے کہ بنیادی کاروبار حلال ہو اور اس کے میمورینڈم واپسیسیشن میں کوئی ایسی چیز نہ ہو جو خلاف شرہ ہے آج کل علمیہ یہ ہے کہ کوئی بھی کاروباری جس کا کور بزنس جائز اور حلال بھی ہو وہ سودی کاروبار سے مستثلہ نہیں ہے سودی قرضہ یا تو لیتا ہے یا دیتا ہے اپنا سرمایہ پڑھانے کے لیے یا اپنا فاضل سرمایہ جو سر پلس کہا جاتے اس کو نمٹانے کے لیے کہی لگانے کے لیے اس کو سودی قرضہ دینا بھی پڑتے ہیں اور لینا بھی پڑتے ہیں ایسی صورت میں ایک رویہ تو یہ ہے کہ ہم یہ کہے کہ یہ سارے کاروبار ناجائز ہے اور کسی کبنی کا شیر لینا جائز نہیں یہ ظاہر ہے کہ واضح حرج کا باعث ہے تو یہاں فقہ کے دوسرے اصول ہے کہ جب حلال حرام ہو تو غالب کا اعتبار ہوتا ہے فقہہ نے لکھا ہے کہ ایک شخص کی آمدنی میں اگر حلال بھی ہے حرام بھی ہے لیکن اس کی غالب آمدنی حلال ہے تو اس کے ساتھ ہم معاملات کر سکتے ہیں تو اسی اصول کو یہاں اپلائے کیا گیا ہے کہ بالکل یہ اجتناب کا تو ہم نہیں کہہ سکتے اس لئے کہ اس کا مطلب ہوگا کہ کوئی بھی شیر خریدنا بیچنا جائز نہیں ہے لہٰذا اس میں ایک اصول ہے وہ غالب ہے والا اصول کہ غالب کا اعتبار ہوگا اور حرج کے وقت اور جہاں تنگی مسلمانوں کو پیش آ رہی ہو تو اس اصول پر آمن کیا جا سکتا ہے تو یہاں بھی یہ اصول ہے تو اس اصول کے پیش نظر آسر حاضر کے فقہہ کرام نے آباد فرمائی ہے کہ کبنی نے اگر اپنے انویسٹمنٹ کئی سعودی ادارے میں کی ہے اور جو وہ ڈیپازٹ جو انٹرس بیرر ہے وہ کسی لگائے ہے یا کسی سے سعودی قرضہ اصول کیا ہے تو یہ تین تیس فیصد سے زائد نہ ہو اگر کسی کبنی کا جو انٹرس بیرر ڈیپازٹ ہے یا جو انویسٹمنٹ ہے وہ تین تیس فیصد سے زائد ہو تو پھر اس کے شیر خریدنا جائز نہیں ہے اگر اس سے کم کم ہے اسی مقدار میں ہے تو پھر اس کی گنجائش ہے پھر جب وہ ناجائز کاروبار میں ملوث ہے تو اس کو ناجائز آمدن اور نفع بھی آ سکتا ہے تو اس حوالے سے یہ اصول ہے کہ اس کی کل آمدن میں اگر پانچ فیصد تک جو آمدن ہے جو انکم ہے وہ اگر حرام سے ہے تو اس کے کاروبار میں شریک ہونا جائز نہیں ہے لیکن اگر اس سے کم کم ہے تو اس کی پھر گنجائش ہے لیکن ان گنجائشوں کا یہ مطلب نہیں ہے کہ فقہہ نے سود کو جائز کہا فقہہ اپنی بات پر ہے کہ سود سے بچنا ضروری ہے یہ گناہ کبیرہ ہے اور اس کے نتیجے میں جو رقم حاصل ہو وہ حرام ہے اس کے استعمال جائز نہیں ہے یہ ساری باتیں اپنی جگہ ہوں گی لیکن ایک شیر ہولڈر کے لیے حرج سے بچنے کے لیے اس غلبے کے اصول پر مدار رکھا گیا کہ اگر غالب کاروبار اس کا حلال ہے تو آپ اس کے شیر خرید سکتے ہیں اور پھر جو انکم ہے تو اس کے بارے میں نہیں کہا گیا کہ آپ حاصل کر کے استعمال کریں بلکہ یہ ہے کہ جتنا بھی انکم ناجائز آیا ہے اگرچہ وہ ایک پرسن ہی کیوں نہ ہو اگرچہ وہ ایک پرسن سے بھی نیچے کیوں نہ ہو اس کی پیوریفیکیشن صدقہ کرنا اپنے مال کو اس سے پاک کرنا یہ ضروری ہے لازم ہے اور اس کو صدقے کے مسارے پر خرچ کرنا ہی ضروری ہے ٹیکس میں کسی دوسرے مد میں بھی اب اس کو نہیں لے سکتے ہیں البت ایک پیوریفیکیشن اس شخص پر ضروری ہوگی جب فائنانشل پیریٹ جس میں نفع تقسیم ہو رہا ہو اسی وقت جس کے پاس یہ شیرز ہو تو اس پر یہ تصدق اور صدقہ کرنا ضروری ہوگا اس سے پہلے اگر کسی نے خریدے ہے یا بیچے ہیں تو اس پر اس کا صدقہ ضروری نہیں ہوگا اسی طرح جو شخص درمیان میں واسطہ بنا ہے جو بروکر ہے کیونکہ شیرز کے ملاد بروکرج کے ذریعے سے معاملات انجام پاتے ہیں تو اس بروکر پر بھی اس قیمت کا صدقہ کرنا لازم نہیں یہ صرف اس شخص پر ہے جس کے ہاتھ میں نفع تقسیم کرتے وقت یہ شیرز موجود ہو تو اس پر پھر جتنا تناسب ہوگا جو کپنی کے بلنسیٹ سے وہ معلوم کرے گا یا جو مستند اسلامی فنڈز ہیں ان کے انڈیکسز سے معلوم کرے گا اور اتنا اپنے حصے سے یہ صدقہ کرے گا تو یہ ایک اہم چیز ہے شیرز کے خریدتے وقت شرائط ہیں منحوظ رکھنے شیرز کے بیچتے وقت مختصر میں عرض کرلو کہ شریعت میں یہ اصول ہے کہ جو چیز آپ بیچ رہے ہو آپ کی ملکیت میں ہونے چاہیے وہ چیز موجود بھی ہو آپ کی ملکیت میں ہو آپ کے قبضے میں ہو تو شیرز میں بھی یہ اصول ہے شیرز اگر آپ کے قبضے میں نہیں ہے تو اس کا آگے بیچنے جائز نہیں ہے شیرز کا قبضہ کیا ہے تو آج کل یہ سمجھا جاتا ہے جو کے کیٹس میں جو سٹاک اسچینج کا جو ریکارڈ ہے اس میں اگر کسی کے نام شیر درج ہو تو رسک سارا اس کی طرف منتقل ہو جاتا ہے لہٰذا اس کا قبضہ ہو جاتا ہے لیکن شریح حوالے سے یہ قبضہ نہیں ہے کیٹس میں اندراج کے بعد جب سی ڈی سی جو سنٹرل ڈیپوازٹری کمپنی ہوتی ہے اس میں جب تک جو نیا خریدار ہے اس کے نام پر شیر ٹرانسپر نہ ہو تو اس وقت تک یہ قابض شمار نہیں ہوگا شیر کی ڈیلوری اس کی طرف نہیں ہوگی اور اس سے پہلے اس کو نہیں بیچ سکتا اور یہ جو عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ کیٹس میں درج ہونے کے بعد پھر رسک جب منتقل ہوتا ہے تو قبضہ بھی ہو جاتا ہے تو یہ تصور درست نہیں ہے اور اس کے درست نہ ہونے کی کافی تفصیل ہے جس کے عرض کرنے کا وقت نہیں ہے لیکن مختصرا یہ ہے کہ شیر کا قبضہ اس طریقے سے ہوگا کہ سی ڈی سی میں اس کے نام پر اندراج ہو تو اس کے بعد یہ بیچ سکتے اس سے پہلے نہیں شیر کے فروخت کے علاوہ شیر قرض کسی کو نہیں دے جا سکتا اس لئے کہ قرض کا تصور یہ ہے کہ آپ سے میں ایک چیز لو اور بالکل اسی امانٹ میں میں آپ کو واپس کروں جبکہ شیر جس وقت آپ نے لیا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ واپسی کے وقت اس کے پیچھے جو اساسے ہیں اس کے مالیت وہی ہو جو قرض لیتے وقت تھی لہذا شیر کے قرض کا تصور یہ خلاف شرح ہے شیر میں آپ سلم بھی نہیں کر سکتے کہ آپ کسی کو پیش کی پیسے دیں کہ آپ فلان کپنی کے اتنے شیر مجھے فلان تاریخ کو بعد میں دے دیں گے سلم کا تصور شیر میں درست نہیں ہے اس کی کئی سارے وجوہات ہیں جس کی تفصیل میں جانے کے فرصت نہیں ہے اس مختصر میں نے چند باتیں آپ کے سامنے عرض کی کہ کپنی کا بنیادی تصور محدود ذمہ دارے اور شخصی قانونی کے حوالے سے شیر کے ابتدائی اجرا کے وقت جو شرائط ہے شیر خریدتے وقت جو شرائط ہے اور شیر بیجتے وقت جو شرائط ہے وہ شریح حوالے سے کیا ہے تو اسی پر ہمیں اکتفا کرتا ہوں آخر دعوان الحمدللہ رب العالمين